دو تین میتھڈ ہے ہم ڈراہ میں جائیں گے یہاں سے بھی آپ سرکل سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور سیکنڈ میتھڈ ہے یہ ٹول بار میں آپ جائیں جو لیف سائیڈ پر دی گئی ہے اس میں یہ سرکل ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ سرکل سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا جو سرکل سیلیکٹ کرے گا یہ فست والا سیلیکٹ کرے گا میشہ جب آپ یہاں سے سیلیکٹ کرے گا سینٹر اور ریڈیس والا ٹھیک ہے اب سینٹر اور ڈائیمیٹر ہم پہلے کرتے ہیں سینٹر ریڈیس پھر دیکھ لیں گے سینٹر ڈائیمیٹر میں سینٹر ریڈیس والا سیلیکٹ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ میسیج باکس آپ نے لازمی پڑھنا ہے ٹھیک ہے سپیسیفائی سینٹر پوائ آف سرکل اب یہ ہم نے سپیسفیک کیا اور اسے کر دیں اوکے اب ہم ایک ڈراؤ کرتے ہیں جی سرکل with third method ٹھیک ہے third method یہ ہے کہ شارٹ کی اس کی وہ ہے سی سی انٹر کریں گے تو سرکل کی یہ بھی اب ہم ڈراؤ کرتے ہیں یہ سینٹر ریڈیس والا کر رہا ہے ٹھیک ہے ریڈیس ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ریڈیس اس کا سیلیکٹ کرنا ہے کتنا ہم اس کا ریڈیس سیلیکٹ کر دیتے ہیں جی چھے فیٹ چھے فیٹ اور انٹر کرتے ہیں تو یہ گائب ہو جاتا ہے یہ گائب نہیں ہوا یہ ہماری ڈرائنگ سے باہر چلا گیا اب اسے ہمیں انسائیڈ ڈرائنگ لانے کے لیے simple method ہے z انٹر ای یا اے کوئی بھی آپ انٹر اے کرتے ہیں انٹر یا ای انٹر کریں گے تو وہ انسائیڈ دی ڈرائنگ آ جائے گے یہ جو کوارڈینیٹ ہمیں ڈسٹرپ کر رہے ہیں ہم بند کر سکتے ہیں view میں جائیں گے view میں جا کے آپ نے display لے ucs icon اور on آف کر دینا ٹھیک ہے اب یہ ہم نے لگا تو لیا اب اس کا ہم نے چیک کرنا ہے ڈائیومیٹر سینٹر پوائنٹ سے سرکل کے کسی بھی پوائنٹ تک کا فاصلہ جو ہوگا نا وہ ہوگا ہمارے پاس ڈائیومیٹر سوری ریڈیس سینٹر سے کسی بھی پوائنٹ تک کا فاصلہ جو ہے وہ ہوتا ہے ریڈیس ٹھیک ہے اب ریڈیس چیک کیسے کرتے ہیں یہ ڈائیومیٹر میں جائیں گے اس کے بعد یہ ریڈیس کی جو کمانڈ ہے نا اسے پک کریں گے وہ کہہ رہا ہے select arc arc circle اب یہ جو ریڈیس ہوتا ہے یہ arc یہاں circle کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم circle کو select کریں گے اور اب یہ پوچھ رہا ہے آپ نے یہ جو اپنا ریڈیس آپ نے دیکھنا ہے اس کو کہاں تک کہاں پہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ لائن کو جس سائیڈ پہ select کریں گے وہاں آپ کا ریڈیس شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے کیا تو یہ ہم زوم کرتے جائیں گے تو یہ ریڈیس کی جو ہے نا اس کی height جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہے اس لئے ہم پیم کمانڈ use کریں گے جزا سینٹر میں کر کے تو اسے زوم کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمیں شو کر رہا ہے سیونٹی ٹو اب ہم جائیں گے ڈی انٹر کریں گے ڈیمینشن سٹائل میں کیونکہ ہم نے جو ڈرائنگ کی تو ارکیٹیکچرل سریکٹ کر دی ہوئے ہیں ہم نے یہ والے یونٹس جو ہیں لیکن ڈیمینشن سٹائل میں نہیں سیٹ ہوئے ہوں گے پکی بات ہے موڈیفائی میں جائیں گے یہ پرائیمری یونٹی یہ دیکھنے ڈیسیمل ہے ٹھیک ہے ادھر سے ہم نے ارکیٹیکچرل سریکٹ کر لینا ہے اور یہ ڈبل ڈیرو ٹھیک ہے اوکے موڈیفائی میں جائیں اب دوبارہ سے یہ ٹیکس جو اس کی جو ہائٹ ہے یہ والی یہ جو ہائٹ ہے نا اس کی یہ جو ہمیں شو کر رہا ہے ریڈیس کی یہ ون سلیش فور ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں تقریباً سکس سیون فیٹ کر لیتے ہیں چلیں سیون فیٹ کر کے اوکے کر دیا ٹھیک ہے سیٹ کیا اب اب دیکھیں یہ سیون فیٹ اس کی ہائٹ ہو گئی ہے یہ ریڈیس جو ہمیں بتا رہا ہے سکس فیٹ سکس فیٹ اس کا ریڈیس تھا سرکل کا ہائٹ اس کی ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لگانا سیکھتے ہیں سرکل جو ہے وہ سینٹر اور ڈائی میٹر کا ڈائی میٹر کیا ہوتا ہے ڈائی میٹر ہوتا ہے کہ جو جو بھی ہمارے پاس ایک سرکل کا ریڈیس ہوگا نا اس کے ملٹیپل میں ہوتا ہے اب ہم ریڈیس کا ایک سرکل لگاتے ہیں ریڈیس کہہ رہا ہے سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے اب ہم اس کا ریڈیس دیکھنا چاہ رہے ہیں کتنے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم پھر دوبارہ سے جائیں گے ڈائی میٹر میں اور یہ ریڈیس دیکھیں گے اس کا سیلیکٹ کریں گے ریڈیس ہمارے پاس اس کا دیکھنے پر جہاں رکھنا چاہ رہے ہیں ریڈیس ادھر ہو کے کرتے ہیں ایلیون پوائنٹ آئی اب اس کا جو ڈائی میٹر ہو گا نا وہ ڈائی میٹراس اس کے ملٹیپل میں ہو گا اب اس کے two multiply by یہ والی ویلیو ہوگی ٹھیک ہے ڈائی میٹر پر کک کیا اور یہ اس سرکل سیلیکٹ کیا تو یہ دیکھ لیں یہ ڈائی میچر کر لیتے ہیں وہ ٹو پائنٹ اور ٹری پائنٹ جو ہم آر تھون کرتے ہیں وہ ٹو پائنٹ ہیں ٹری پائنٹ جو ایزلی ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں گے ٹھیک ہے انٹر اور ڈراؤ اب جس سرکل آپ نے ٹو پائنٹ ٹری پائنٹ یا ڈائیمیٹر والا لگانا ہے تو آپ کو ڈراؤ میں ہی آنا پڑے گا کیونکہ ادھر جو بائٹ فالٹ ہم یوز کریں گے یہ شارٹ کی کے ساتھ کریں گے وہ ہمیشہ سینٹر ریڈیس کا ہی سیلیٹ کرے گا ٹھیک ہے ٹو پائنٹ والا دیکھ لیتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ specify first end of circle ٹھیک ہے وہاں ہو کہہ رہا ہے ہم نے selected کرنا آ رہا ہے اس کے بعد اس طرح ہم یہ ایک اسنڈ لگا سکتے ہیں اسی طرح ہم ہم ٹری پائنٹ پہ ہے چیک کر لیتے ہیں ڈراؤ سرکل اور یہ ڈر� پائنٹ تیری پائنٹ کا یہ کہ آپ کوئی کوئی سے بھی ٹری پائنٹ کہ مویش棄 سپیسیفائی کر کے تو آپ لگا سکتے ہیں یہ سرکل ٹھیک ہے اس کا ریڈیس ڈائیومیٹر بھی اسی طریقے سے چیک ہوگا